میں افتتائی کلمات کے لئے دعوت دوں گا جناب خاضی محمد وجیح القمر صاحب اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالی اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى بے خبرتو جوہرِ آئینِ ایام ہے بے خبرتو جوہرِ آئینِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے معزز مہمانانِ کرام بزرگو دوستو اور اسلامی بہنو یہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اس امت کے پیغام کو بتایا جائے گا ہم اس ارادے اور نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جو پیغام ہمیں یہاں ملے گا اس پیغام کو لے کر کہ ہم اس ملک میں اور اس دنیا میں اچھا جائیں گے تاکہ ساری دنیا کوئی معلوم ہو جائے کہ یہ اسلام انسانیت کا پیغام ہے یہ اسلام امن کا پیغام ہے اور ساری انسانیت کے لیے یہ اسلام امن کی حیثت رکھتی ہے ہم ایک ایسے مہینے میں ایک ایسے مہینے سے یہاں پہ گزر رہے ہیں جس مہینے کی سترہ تاریخ کو یعنی سترہ اکتوبر کو سرسید بیمن آیا جاتا ہے اور ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ کے قیام کا مقصد جس انیورسٹی کے قیام کا مقصد سرسید کے نزدیک یہ تھا کہ یہاں سے ایسے ہونہار تعلیم پیدا ہوں ایسے علم تحقیق کے میدان میں لوگ پیدا ہوں جو آگے چل کر کے ساری انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں اس کے لیے ہم مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر کے بیٹھ کر کے کچھ سننے اور سنانے کا عزم لگتے ہیں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو جب ہم پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں خود اس ملک کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور جب نوجوانوں کے اخلاع و کردار پر نظر ڈالتے ہیں اس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں تو خود بخود یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ پورا عالم اسلام یہ پوری دنیا اور پورا ملک یہ تمام نوجوان کسی پیغام کی متلاشی ہیں امن و سکون کی متلاشی ہیں ساری انسانیت پریشان ہے پورا عالم اسلام اور پوری دنیا سکون کے لیے پریشان ہے ایسے حالات میں کچھ لوگوں نے یہ تیع کیا کہ ہم اس امت کو اس انسانیت کو اس دنیا کو اپنا کچھ پیغام سنائیں تاکہ لوگ اس پیغام کو سنیں اسے سمجھیں اور استعمال کریں اور یہی شیر کی معنوی اتحاد کے اس تاریخ میں کہ بے خبر تو جوہر آئی نئے ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے ہمارے پاس پیغام موجود ہے اس کے بعد بھی ہم اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس پیغام موجود ہے لیکن ہم اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں لوگوں تک لے کر اس پیغام کو پہنچ نہیں رہے ہیں ہمارے پاس پیغام موجود ہے اور اس کے بعد بھی ساری انسانیت اسی پیغام کے لیے پریشان ہیں تو ہمیں آج بیٹھ کر کے سوچنا اور غور کرنا ہے کہ وہ پیغام ہے کیا یہ اسلام ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے آج کے حالات ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں آج کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور ہمیں حالات کو کس رخ پر لے جانا ہے میرے بھائیوں نوجوان ہی کسی قوم کے لیے بیک بون کی حیثت رکھتے ہیں ریڑ کی ہڈی کسی قوم کی اگر مانی جاتی ہے تو نوجوان قوم مانی جاتی ہے یہ نوجوان ہی کسی قوم کے لیے قیمتی سرمایہ اور اساسا کی حیثت رکھتے ہیں اگر نوجوان صحیح ہے کسی قوم کے کسی امت کے تو وہ قوم اور امت صحیح ہوتی ہے سیدھی راہ پہ چلتی ہے لیکن اگر نوجوان ہی بگڑ جائیں اس امت کا بیک بون ہی خراب ہو جائے تو پھر وہ امت وہ قوم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتی اور وہ اپنے پیغام کو لے کر کے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی میرے بھائیوں آج کے دور میں ہمیں تمام انسانیت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جو پریشان ہو اس کی نجات صرف اوسف اسلام میں میرے بھائیوں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے یہ صرف عبادت نہیں ہے اس میں صرف کوئی پولٹیکل سسٹم نہیں ہے اس میں کوئی صرف ایکنومک سسٹم نہیں ہے اس میں کوئی اتھیکل سسٹم نہیں ہے صرف بلکہ یہ ایک زندگی کے تمام مرحلے میں اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام انجام دیتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں چاہے وہ ایکنومک فلڈ ہو پولٹیکل فلڈ ہو اتھیکل فلڈ ہو کسی بھی طرح کا فلڈ ہو ان تمام میں یہ اسلام تمام انسانیت کے رہنمائی کرتا ہے اور یہ اسلام صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اسلام مسلمانوں اور غیر مسلموں یعنی ساری انسانیت کے لئے اور اسی لئے قرآن میں آیا ہے یہ قرآن حدل لن نا سے ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لئے اس اسلام میں جنت کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے جنت کی طرف بڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے اور اس جنت کی دعوت ساری انسانوں کے لئے اور یہ ذمہ داری اس وقت ہمارے اوپر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ پیغام ہمارے ہی پاس ہوتا ہے وہ قرآن ہمارے پاس ہے وہ صیرتِ طیبہ ہمارے پاس ہے وہ اخلاقِ حسنہ ہمارے پاس ہیں اگر ہم اس چیز کو لے کر کہ لوگوں تک نہیں پہنچیں گے تو لوگ کیسے جانیں گے کہ یہ قرآن کیا ہے یہ صیرت کیا ہے یہ سنت کیا ہے اخلاقِ حسنہ کیا ہے تو بھر بھائیو جہاں تک اس امت پہ دعوت کا فریضہ ہے اس میں ہم نجوانوں کی ذمہ داری سب زیادہ بڑھتی ہے ہمارے اندر وہ قوت ہے ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہمارے اندر وہ جذبہ اور صلاحیت ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے اس پیغام کو لے کر کے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں بچے وہ پیغام نہیں پہنچائیں گے بڑوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جگہ جگہ جائیں لوگوں تک اپنا پیغام پوری قوت اور دلیل کے ساتھ رکھیں ماشاءاللہ ہم میں سے تمام لوگ یہاں پر طالب علم ہیں ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بڑے پروفیسر اور لیکچرر اور ریڈر بن جائیں ایک ڈاکٹر اور انجنئر بن جائیں یہ ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس فیڈ میں بھی جائیں جہاں پہ بھی رہیں وہاں پہ اسلام کا عمل ہی نمونہ بن کر کے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ واقعی اسلام تمام انسانوں کے لئے واقعی اسلام ہر ایک کے عمل کی چیز ہے واقعی اسلام زندہی کے تمام شعبہ میں انسانیت کے رہنمائی کرتا ہے تو بیرے بھائی اور دوستوں نوجوان تعلیم علموں ہماری ذمہ داری سب زیادہ یہ ہے کہ ہم خود اصل علم کو حاصل کریں وہ علم کیا ہے وہ علم قرآن اور حدیث ہے انما یاشاللہ من عباد العلماء کہ اللہ سے تو صرف اس کے اللہ کے خشیت جو لوگے اختیار کرتے ہیں وہ علمائی ہیں وہ علم کیا ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے وہ تقوی کا علم ہے وہ دین اسلام کا علم ہے وہ علم اگر ہمارے پاس ہے تو ہم چاہے جس فلن میں بھی جائیں گے ہم چاہے جس شعبے میں بھی رہیں گے وہاں پہ ہمارے اندر خشیت رہے گا ہمارے اندر خشیت رہے گی اور یہ خشیت یہ تقوی یہ خشیت خشیت ہی اسلام کی بنیادی پہشان ہے یہ خشیت خشیت اور تقوی اسلام کو دوسرے دین سے ممیز کرتا ہے اور الگ کرتا ہے تو میرے بھائیو ہم جہاں جائیں وہاں پہ ہمارے نزدیک سب سے بنیادی چیز جو ہونی چاہیے وہ اخلاق حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بُعِسْتُ لِي اُتَمِّيُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میری بیست اس دنیا میں اس لئے ہوئی ہے تاکہ ہم مکاری میں اخلاق کی تکمیل کر دوں اخلاق حسنہ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دوں میں اخلاق حسنہ پہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک عصوہ حسنہ پیش کر دوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَ یقیناً تمہارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عصوہ حسنہ ہے تو میرے بھائیو یہ اخلاق حسنہ یہ عصوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی صیرت میں ہے اس کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے ہماری امت کے نوجوان اگر عصوہ حسنہ کو نہیں اپنائیں گے تو یقیناً یہ امت دردر کی ٹھوکنے کھانے میں مجبور ہوگی اور آج جو حالات ہیں صرف علمہ اسلام کی حالات نہیں صرف مسلمانوں کے حالات نہیں بلکہ ساری انسانیت کے حالات وہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پیغام کو لے کر کہ لوگوں تک پہنچیں انہیں سمجھائیں خود بھی عمل کریں لوگوں کو اس پہ عمل کی دعوت دیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور قیامت میں بھی اللہ کے نزدیک سرخرو ہوں گے میں دو شیر کہہ کر کہ اپنے گفتو ختم کرتا ہوں جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے چٹانے چور ہو جائیں جو ہوں عظم سفر پیدا اسلام سب کے سامنے واضح ہو جائے گا اور سب لوگ اسلام کو گلے لگائیں گے اور یقیناً اللہ تعالی اس وقت آپ کو جنت کے طرف قیامت کے دن ضرور لے جائے گا اور آپ کو جنت کے راستے کے طرف لے جائے گا جلالِ آتش و برقِ صحاب پیدا کر جلالِ آتش و برقِ صحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر وآخر دامانہ اللہ الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ